دور تک نہیں دیکھنا چاہیے جو نے انٹرنیشنل قرق کے یقین کو جیت چکا ہے اس نے اپنی کامیابیوں سے ہم سب کے دل جیتے ہیں تو میں نظر ہمیں صرف اس کو سپورٹ کرنا اور دیکھنا ہے کہ سال دو سال میں کیا کنٹریبوشن ایز ایلیڈر وہ کیسے بے کرتا ہے اکدم سے اتنا بڑا فیصلہ سوچ لینا یا اس کے منتعلق رائے دینا یہ بہتر نہیں ہے لیکن میرے نزہین یہ شاہین کے لیے بہترین اپرچنیٹی ہے اور ہماری ایک پرپریشن تھی جو ہم نے بہت اچھی جو ہے وہ کی سات دن آٹھ دن ہم نے اپس میں ٹائم گزارا پریکٹیسز کی میچز کھیلے اور کانفیدنس لیول تمام پلیئرز جو ہیں وہ کافی ہائے ہیں جو بھی کسی کی کوئی کمی تھی جس کو لگ رہا تھا کسی کو فٹنس ہے کسی چیز پر کام کرنا ہونا ہم نے وہ کیا سو انیشل سٹیج کو ہم نے اس باکس کو ہٹ کیا اور پھر نیکس سٹیج جو ہماری انشاءاللہ کراچی جا کے شروع ہوگی بھی اس سے مقابلہ دیکھ رہے ہیں مللوسی ٹیم میں بھی آپ کے سامنے ہیں اسی ایسیل کی اور وہاں پہ جب میچز ہوں گے تو اس لیے کتنی آپ سمجھیں کہ آپ آگے ہیں تھوڑا سا بلوسی ٹیموں کے مقابلے ہیں نہیں ہر ٹیم نے اپنی جو ہے وہ تیاری ضرور شروع کی ہوگی اور لاہور کلندر کی منجمنٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ تمام پلیئرز کو جو لوکل پلیئرز اس وقت اویلے والا ہیں وہ آئیں اور آ کے آپس میں جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو زیادہ بہتر آپ کی بانڈنگ بنتی ہے تو ای تنک دس ورس تیج اور ہم نے بہت اچھا ہے اس میں ایک دوسرے کی اپنا پروسس اچھائیٹ کریں گے اور انشاءاللہ جو سٹارٹ ہوگا بہت اچھا ہوگا کلندر کی سٹرنگ کیا ہے بیٹنگ بولنگ یا ایک بیلنس سائیڈ ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس قوالیٹی فاس بولرز ہیں آپ کے پاس قوالیٹی لیک سپینر ہے راشد خان کی شکل میں تو کوئی ایسی بیٹنگ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اور باہر کے جو بیٹسپین ہیں سبھی جو ہیں ایک مکمل بیلنس سائیڈ کے طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں فیلنگ میں تھوڑی جان لگانی ہے سب لوگوں کو مل کے کیونکہ اس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ فیلنگ اچھی کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے چانسیز ہوتے ہیں مہچیز کو گریب کرنے کے یا کروشل مومنٹ جیتنے کے تو اس میں ہمیں مزید میند کرنے کے لیے چار پاکستان کے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے سٹارز آپ فقر حارس اور شاہین اور پھر اوپر سے راشد بھی ہیں تو یہ پانچ جو ورلڈ کپ میں ایک سپر سٹار فلیئرز تھے ان کا ایڈوانٹیش تو ہوگا ہے کلندر کو دیفنیٹلی میں نے آپ کو بولا کہ از ای ٹیم ہم کافی بیلنس سائیڈ آپ اس کو کنسیڈر کریں ایکزیکیوشن کرنے میں ہمارے کانفیڈنس یا ہمارا جو ایکسپیرنس ہے وہ کام آتا ہے لیکن ٹیم بانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو جس کے لیے یہ پہلی سٹیج تھی ہم نے وہ ہٹ کی ہے اور جب نیکس ٹیج ہم کراچی جائیں گے تمام انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ جائیں گے تو ایک پرپر بیلنس جو آپ کی ٹیم ہوگی جب وہ کٹھی ہو جائے گی تو اس کی جو سیکنڈ فیرز اس میں ہمارا چھے یا پانچ دن جو بھی ملیں گے اس میں انشاءاللہ تیاری کریں گے لیکن از ای ٹیم ہیاری کانفیڈنٹ دیکھیں بیلنس ہے دیکھیں کہ کووڈ کی خاصی صورتی حال ہے تو پریشان کون ہے دیکھیں کووڈ آبیسلی ٹف سیچویشن ہمیشہ سے ہینڈل کرنا رہتی ہے لیکن پچھلے دو سال سے ہم سب لوگ زندہ رہ رہے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی ارجسمنٹ کر کے پری کاشنز کو فالو کر کے زندگی گزارے تو میری گزارش ہوگی تمام کراؤڈ والے کراؤڈ بھی جب بھی آئے ایز ای فین تو وہ اس کو ایک ریسپونسبل سیٹیزن کے طور پر بیہیو کریں اور اس کا کامیاب ہونا پاکستان میں ون گو میں ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کے لئے تیار ہیں ایز ای پلیئر ہم بھی اپنے تیاری رکھیں گے پری کاشنز کو فالو کریں گے اور میری گزارش ہوگی فین سے بھی کہ جب وہ گراؤنڈ میں آئے تو ایک اچھا میسیج دیں ایک اچھے ریسپونسبل سیٹیزن کے طور پر میچیز دیکھیں تاکہ ون گو میں ایک رونمنٹ ہو جائے